بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے ممتاز و محترم سناخانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور عالم اسلام کے عظیم سناخان مصطفی بارگاہی رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے خاکدان گیتی پر جب کبھی جہالت کے سائے ملنانے لگے تو کوئی نہ کوئی روشنی کا منار طلوع ہوا جس نے ہدایت کا صویرہ کر دیا لیکن بسا اوقات باطنی ایسی یورش کی کہ اس نے افکی عالم پر تاریخیوں کے بادل بکھیر دیئے اور ہر ذرہ کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ان حالات کے اندر وادی بطہاس ایک ایسا منارہ نور طلوع ہوا جس نے چہار دانگ عالم کے اندر ہدایت کے اجالے کر دیئے جس سوہانی گڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اور ان اشار کے ساتھ میں پروگرام کا غاز کر رہا ہوں کہ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی پردے اٹھے نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی تنویر صبح نور کے رخ پر بکھر گئی دشتو جبل سے نور کے کندے لپک پڑے کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے اور برگو شجر نحال ہوئے جومنے لگے آپس میں ایک ایک کا مو چومنے لگے اور کرنوں کا رکس ہونے لگا برگو بار پر فردوس اکس ریز ہے ہر لالہ زار پر اور تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبحوں نئی آنبان سے اور بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے آئی صدا سیدے کونین آگئے پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا بتہا تمام جلوہ گہے تور ہو گیا اور پائی جھلک جو ساکیے کوسر کے نور کی زمزم سے موج اٹھی شراب تہور کی بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے بارگاہ رسالت کے اندر گلہائی عقیدت پیش کر رہے ہیں عبدالباسیت عبداللہ نقشبندی اور علی شبید سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ 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 ہوں لا 일ہ اللہ 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 ہوں لا الہ آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و مو سے آئے گا اللہ رب آپ آئے تو رتمستانی ہو گئی یا رسول اللہ آپ آئے تو رتمستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور دائی حلیمہ کی اندھیاری جونپڑی آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی یا رسول اللہ آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی بارگاہ مشل بزمی وفا چراخانہ صفا جانے جہان اشتبا شاہ اقلی مصطفا سرخیل جملہ انبیاء احمد مجتبا محمد مصطفا آلی تحییت و صنع کی بارگاہ اقدس میں عالمی شہرت گیافتہ صنع خان مصطفا جنب محترم الہاج پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب گلہ عقیدت پش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ شکر ہے ہم پرواجب شکر ہے ہم پرواجب شہل مبعوث و فینا اجوہل نبی وہ آیا نبی ہم پرواجب کلہ علیکہ کلہ علیکہ کلہ علیکہ پرواجب کلہ علیکہ کلہ علیکہ کی جنبی کو ایک آیا آیت سب قرآن دیا آیت سب قرآن دیا والدحاء واللیلی دا سجا ما ودعک ربک وما قلاء وللآخرت خیر لکا من الاولاد سب قرآن دیا ساجد تمہاں تم یعنی ساجد تمہاں تم یعنی ساجد تمہاں تم یعنی آقاد فیضان دیا قلاء و دن شان دیا آیت سب قرآن دیا قلاء و دن شان دیا آیت سب قرآن دیا آیت سب قرآن دیا قلاء و دن شان دیا کیا بات ہے یہ نام کیا کہنے سبحان اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیہ غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئے گے حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئے گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیہ غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیہ شاہد اس پہ ہوا ہے کلامِ خدا مصطفیہ کی رضا ہے خدا کی رضا مصطفیہ کی رضا ہے خدا کی رضا حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیٰ کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب امبیاں امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارا نہیں مصطفیٰ کے سوا کوئی چارا نہیں مصطفیٰ کے سوا کوئی چارا نہیں غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیٰ مصطفیٰ سوالی نہ جھولی پھرے سوالی نہ جھولی پھرے دستِ سرکار کو یہ گبارا نہیں غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیٰ نہ تے سرکار کی دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہوں جانو دل سے بدہ سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا اس سے بڑھ کر سما کوئی پیارا نہیں غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیٰ ہاں وہ سمندر ہے جس کا گنارہ نہیں حشقِ دن بھی وہ سب کے کامائیں گے کون ہے جس نے ان کو بکارا نہیں کون ہے جس نے ان کو بکارا نہیں غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیٰ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا گر نورِ نبی دہر میں آباد نہ ہوتا انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا گر نورِ نبی دہر میں آباد نہ ہوتا اور سجدہ نہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا مسجد ہی نہ ہوتی گر میلاد نہ ہوتا بارگاہِ رسالت کے اندر جنابِ قبلہ پروفیسر رفیس صاحب مدہت کے پھول نشاور کر رہے تھے اب میں بڑھ رہا ہوں سیزن الیون کے اندر جنہیں آوازوں کو ہم نے چوش کیا پورے پاکستان سے وہ خوبصورت آوازیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں جنابِ محترم قاری تارک مسعود صاحب جنابِ محترم محمد حزیفہ صاحب اور جنابِ محترم انیس الرحمن صاحب صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد فرش پہ تازہ چیڑ چاہاں محمد 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 سلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد 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 سیدنا و مولانا محمد عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو موسکرانہ آ گیا ہر کلی کو موسکرانہ آ گیا ہر کلی کو موسکرانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا عیدِ نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی پاس رحمت کا خزانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا عیدِ نبوی کا زمانہ آ گیا آج چمکا دو درو دیوار کو آج چمکا دو درو دیوار کو عاشقوں کا دل سوہانہ آ گیا عید نبوے کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا کرانہ آ گیا ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاندے غم خار آ گئے دنیا تے دو جہاندے غم خار آ گئے کی دن خوبصورت نظرانہ عقیدت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا جنابِ الہاج محمد افضل نشاہی اور جنابِ محمد حمزہ نشاہی نے اللہ رب العزت انہیں عجرِ کسید سے نوازے مکرم ناظرین بہت خوبصورت آغاز کیا آج کی اس مبارک محفل کا محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے برادرِ محترم جنابِ الہاج کاری محمد یونس قادری نے اللہ انہیں بھی بہت ساری براکات سے نوازے مکرم ناظرین اور حاضرینِ گرامِ قدر ہماری خوشبختی ہے کہ آج وجہِ وجودِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات آیہِ مقصدِ حیات مرجعِ شش جہات منبعِ فیوزات و براکات مرکزِ انوار و تجلیات سیدو سردارِ کل مرکزِ دیدارِ کل حاملِ اصافِ کل مصدرِ انوارِ کل کافلہ سالارِ کل یاسین و تاہا مزمل و مدسر ناصر و منصور حامد و محمود شاہد و مشہود احمدِ مشتبہ یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان مرتبت یومِ ولادت کے موقع پر ہم غلاموں کو اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں غلامی کا خراج پیش کرنے کی توفیق اور سعادت سے نوازہ جا رہا ہے ربی النور کی مبارک گھڑیاں ہو اور یہ خاص یوم ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت کا تو یہ غلاموں پر اللہ رب العزت کا کرم ہے اور رسولِ رحمت کی نظرِ شفقت ہے کہ ہمیں آج کی اس مبارک یوم کی نسبت سے اپنی اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی اے آر وائی کیو ٹی وی پر توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے بہت خوبصورت آغاز محفلِ پاک کا ہو چکا بہت سارے خوشنصیب حاضری کی دولت پیش کر چکے آئیے آج کی اس مبارک اور خصوصی محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اگلے خوشنصیب کا اسمِ گرامی فکارتا ہوں ملاد کا خاص موضوع ہے میں اپنے پورے ایوان کی توجہ چاہتا ہوا دنیا بھر کے ناظرین کو ان خوبصورت ترین کلمات میں شامل کرتا ہوں ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزمِ اناثر میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزمِ اناثر میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا دوسرا شیر ناظرین سمات کیجئے کیا خوبصورت منظر نامہ ہے جنابِ خالد احمد کا ہوا ایک زد میں رکھ سانتھی زمین ایک دھن میں گردان تھی ہوا ایک زد میں رکھ سانتھی زمین ایک دھن میں گردان تھی ابھی سبزہ نہ پھوٹا تھا مگر تو سیر فرما تھا مکرم ناظرین آئیے آج کی اس خصوصی محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبیین الکریم جو اے آر وائی کیو ٹی وی پر سجی ہے میں اگلے خوشنصیب کا نام پکارتا ہوں اس نوجوان کا تعلق وادی سندھ اور وادی مہران کے شہر حیدر آباد سے ہے بہت خوش گلو خوش الہان سنا خان رسول اور یقیمتی جوہر سامنے آیا ہے مرحبا یا مصطفیٰ کے سیزن 11 کی صورت میں میں حیدر آباد کی سرزمین سے اپنے مکرم مہمان عزیزم ابسار رحیم سے ملتجی ہوں کہ وہ آج کی اس مبارک بز میں اپنا عقیدت نامہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت پائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 دل چھکانا دل چھکانا میرے حضور دل چھکانا دل چھکانا میرے حضور حضور کا ہے جلوہ خانا جلوہ خانا میرے حضور دل چھکانا دل چھکانا دل چھکانا دل چھکانا آدم میں اکبر میں ہزار آدم میں آنا جانا آنا جانا میرے حضور کب ہے آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حضور کب ہے دل چھکانا دل چھکانا دل چھکانا وہی وہی کلاتے ہیں نعمتیں سب وہی کلاتے ہیں تل چھکانا آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے دل چھکانا ہاں دل چھکانا دل چھکانا ہاں دل چھکانا حضور کا ہے دل ٹھیکانا اور جن پہ اُتھڑی جن پہ اُتھڑی ہے آیا تطہیم جن پہ اُتھڑی ہے آیا تطہیم تطہیم وہ گھرانا وہ گھرانا میرے حضور کا ہے وہ گھرانا گھرانا وہ گھرانا میرے حضور کا ہے دل ٹھیکانا دل ٹھیکانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ مکرم ناظرین کیا خوبصورت زندگی بھرا نظران عقیدت ہے جنابِ افسار رحیم کا آقا کریم صلی اللہ کی بارگاہ ناظرین اللہ جس مہینے میں آمد ہوئی آپ کی اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے اس کا ردیف بھی بہت قابل توجہ ہے جس مہینے میں آمد ہوئی آپ کی اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیہ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے مصطفیہ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے اور شیئر خصوصی توجہ کا حامل عرش لوحوں کلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی ارک سے عرش لوحوں کلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی ارک سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیہ کے پسینے کی کیا بات ہے خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے ایک اور قابل توجہ شیر پوری دنیا کے ناظرین کے لیے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے چودہ سو سال سے ہے یہ جشن نبی جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے چودہ سو سال سے ہے یہ جشن نبی بعد محشر تلق ہے تیری زندگی یا نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے بعد محشر تلق ہے تیری زندگی یا نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے اس سلسلے کا آخری شیر تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا کیا سکھائے تجھے کیا پڑھائے تجھے میرے آقا تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا کیا سکھائے تجھے کیا پڑھائے تجھے تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے مصطفیٰ تیرے سینے کی کیا بات ہے تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے مصطفیٰ تیرے سینے کی کیا بات ہے جس مہینے میں آمد ہوئی آپ کی اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے مکرم ناظرین ہمیں واہ کینٹ سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ سنہ خان رسول جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناتوں کے صدقے عزتوں سے شہرتوں سے نوازہ ہے اور انہیں حکومت وقت نے ان کی ناتیا خدمات کے حوالے سے ستارہ امتیاز سے بھی نواز رکھا ہے میری مراد ہے محترم صاحب زادہ سید زبیب مسعود شاہ سے میں ملتجی ہوں کہ وہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کے خدمت میں ہدایہ عقیدت پش کرنے کی سعادت پائیں تاجداروں کا تاجدار آیا تاجداروں کا تاجدار آیا اپنے خالق کا رازدار آیا اپنے خالق کرنے خالق کرنے خالق بہر تاجدار آیا بہر تاجیم جھک گیا بہر تازیم جھک گیا کعبہ بہر تازیم جھک گیا کعبہ آمینہ کعبہ جلال عزار آمینہ کعبہ جلال عزار آمینہ آمینہ کعبہ جلال عزار آمینہ 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 فرش سے عرش تک آمینہ 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 محبوبِ کردگار آیا آج محبوبِ کردگار آیا ان کا آنا سرا پنور آیا ان کا آنا سرا پنور آیا برز میں عالم پہ ہے نکھار آیا برز میں عالم پہ ہے نکھار آیا راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند داروں میں نصیرہ آج بڑی گھر چل گئے یہ ہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں برز میں عالم پہ ہے نکھار آیا سبان اللہ سبان اللہ شب اسراب یاد تھی امت شب اسراب یاد تھی امت کیسا امت کا غم گسار آیا کیسا امت کا غم گسار آیا بات بگڑی بنی زمانے کے بات بگڑی بنی زمانے کے بے قراروں کو بھی قرار آیا بے قراروں کو بھی قرار آیا سبان اللہ سبان اللہ ہر قدم پر امیر ہو سجدہ کملی والے کا جب دیار آیا کملی والے کا جب دیار آیا تاجداروں کا تاجدار آیا اپنے خالد قراز تار آیا ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ خوبصورت نظرانہ عقیدت بحضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صاحب زادہ سید زبیب مسعود شاہ اللہ رب العزت آج کے مبارک یوم کے نسبت سے انہیں کثیر برکات سے نواز گل